اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر زوبراہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کے لیسن آج ہم کریں جا رہے ہیں ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو اور ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے کونسپس لوگریتم کا یہ کونسپس جو ہے یہ ہم اس ایکسرسائز کے اندر یوز کریں گے ٹھیک ہے اسے ریلیٹڈ کرسن ہم سال کریں گے لگریتم جو ہے یہ ورڈ جو ہے یہ دو گریگ ٹرمز سے ملکے بنا ہے ایک ہے لوگوز اور ایک ہے ارثموز ٹھیک ہے لوگوز جو ہے گریگ میں اس کا میننگ ہے پروپورشن اور ارثموز کا مطلب ہے نمبر ٹھیک ہے تو یہ دو ورڈ سے ملکے بنا ہے لاغریتم لاغریتم کی ڈیفنیشن ہم کچھ یوں کرتے ہیں کہ لاغریتم آر ڈا ادھر وی آف آئیٹنگ ڈا ایکسپوننٹس ٹھیک ہے تو لاغریتم جو ہے یہ ایکسپوننٹس کو لکھنے کا نا ایک طریقہ کہاں ہے ٹھیک ہے ایکسپوننٹس کیا ہوتے ہیں ایسی ویریوس جو اس طرح سے نا پاورز میں کیون ٹھیک ہے جیسے ٹو کی پاور سری اسی کو ہم لوگریتم کے ذریعے پر لکھ سکتے ٹھیک ہے تو لوگ جو ہے یہ بسکلی ٹول ہے ٹھیک ہے جو میکس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں اس کی بہت سارے پورپوسیز ہیں ٹھیک ہے لاغریتم جو ہے یہ ایک ادھر وی ہے لکھنے کا ایکسپوننٹ ایکویشن کو ٹھیک ہے تو ایکسپوننٹس کے اندر ہمارے پاس ویلیوس موجود ہیں ٹھیک ہے کọn پاور کے اندر جو ہمیں کوئی ویلیو گیا ہوں ہوئے ٹھیک ہے اس کو ہم لاغریتم زناجہ بھی لے گ سکتے ہیں تو اججامپل کے زرحیر اس کو سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے exponential form کو logarithm form ملکس رکھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس سے یہاں پہ given ہے 2 کی power 3 equals to 8 ٹھیک ہے 2 کا cube equals to 8 یہ اب ایک exponential form ہے ٹھیک ہے 2 کی power 3 اب 2 کا cube جو ہے وہ کیا آ جائے گا کہ 2 کو ہم 3 time multiply کرنے ہیں ٹھیک ہے 2 into 2 into 2 ٹھیک ہے 2 2 is a 4 for 2 is a 8 تمہارے پاس کیا answer آتا ہے 8 تو 2 کی power 3 یعنی 2 کا cube is equal to 8 2 جو ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کی base 3 جو ہے یہ اس کا exponent ہے اور یہ جو answer ہمارا آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ایک سے تو یہ ہمارے پاس ایک exponential form ہے ٹھیک ہے اس کو ہم log form میں کیسے لکھیں گے دیکھیں یہ جو ہماری base ہے اس کو ہم لکھ لیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جو ہمارا answer آتا ہے 8 اس کو ہم لکھ لیں گے یہاں پہ یعنی x کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اور 3 جو ہے اس کو equal to ki right side پہ لکھ لیں گے اس طرح سے student ہم اس کو log کی form میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو logarithm کی basic simple سی ایک definition یہ ہے کہ logarithm جو ہے یہ ایک اور طریقہ ہے exponential form کے اندر equations کو لکھنے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ logarithm جو ہے اس کو ہم completely define کریں گے جیسے جیسے ہماری exercises آئیں گے ٹھیک ہے تو اس سے next step جو ہے ہم logarithm کا سمجھتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے last پڑھیں گے اس کے علاوہ اس کے جو rules ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی calculations وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم آگے چل کے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جنرل life کی applications یہاں پہ میں discuss کر لیتا ہوں logarithm جو ہے یہ مختلف fields کے اندر use ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ archaeologist جو ہیں یہ logarithm کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے کس purposes کے لیے جیسے age of old bones وغیرہ ٹھیک ہے ان کی جو old bones وغیرہ جو ملتی ہیں یہ ان کی age جو ہے یہ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے archaeologist ان کو کہتے ہیں سارے قدیمہ کے جو میرین ہوتے ہیں ان کو جو زمین سے اثار ملتے ہیں ٹھیک ہے dead plants animals یا کوئی civilization جب discover ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزوں کی جو ہے وہ age معلوم کرنے کے لیے یہ archaeologists جو ہیں logs وغیرہ کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ scientists use کرتے ہیں lifetime find کرنا ہے انہوں نے کسی radioactive element کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ business کے اندر financial analysis interest risk and return analysis یہ مختلف قسم کے examples ہیں ان کے uses کے ٹھیک ہے business archaeology scientists اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار applications ہیں ٹھیک ہے تو اس کے log جو ہے یہ math کے اندر ایک tool ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے بہت سی general life applications ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک general overview تھا log کا ٹھیک ہے تو log کے اندر ہم ابھی further questions کریں گے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہم سمجھیں گے اور نئے سے نئے concepts جو ہیں log کے مطلق جو ہیں وہ ہم سمجھیں گے اور اس کے علاوہ مزید details سے ہم log کو پڑھیں گے ٹھیک ہے تو basically اس کی introduction جو ہے log کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مسلم scientists کی بات کریں تو الخازمی جو ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے log کے اوپر کافی کام کیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر انہی کے concept کے اوپر جو نیپیا نے جو ہے وہ پندرمی صدی کے اندر جو ہے اس کے اوپر further research کی ٹھیک ہے اس کے اوپر کافی کام کیا log کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا basic concept لغرتم کی حوالے سے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم اس کی exercise کی طرف ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اب exercise 2.2 کی طرف اور exercise 2.2 کا جو question number 1 ہے اس کو ہم solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو question number 1 میں read کر لیتا ہوں check with log base x اور bracket میں ہے seven minus x is defined for x equals to zero x equals to one x equals to six and x greater than equals to seven ٹھیک ہے تو ہمارے پاس given ہے log base x اور اور ساتھ میں seven minus x ٹھیک ہے اس کو آپ نے check کرنا ہے کہ کیا یہ x equals to zero کے لیے true ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے یہ defined ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ایک log کی value given ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے x ایک unknown value ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس x کی value zero ہے اس کو ہم نے check کرنا ہے کہ کیا اس equation کے لیے یہ defined ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس question کے اندر ہمیں log x seven minus x given ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے check کرنا ہے کہ کیا x equals to zero x equals to one x equals to six یہ ساری values جو ہیں یہ x کی given ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ log کی value جو ہے یہ defined ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو log x seven minus x ہمیں given ہے ٹھیک ہے base جو ہے اس کی x ہے اور seven minus x a bracket کے اندر تو یہ آپ نے check کرنا ہے کہ یہ defined ہے different values کے لیے یا نہیں ٹھیک ہے تو check کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس log کی value ہے اس کو ہم سب سے پہلے let کر لیں گے کہ log of x seven minus x is equal to y ٹھیک ہے اس کو ہم y کی equal رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے ہم اس کو exponential form میں convert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو exponential form میں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو base ہے اس base کی power آ جائے گی ہمارے پاس y اور seven minus x جو ہے یہ قسط کی right side پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو exponential form میں convert کر لیں گے ٹھیک ہے یہ base جو ہے یہ پاس یہاں پہ base آ جائے گی exponent جو ہے یہ ہمارا آ جائے گا وائ silent form جو ہے یہ x ہے یہ ہماری آ جائے گی ایکویسٹو کی رائٹ سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے سیون مائنس x جو ہے یہ ایکویسٹو کی رائٹ سائٹ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو log سے exponential form میں convert کر سکے ٹھیک ہے پیس اور exponent اور پھر x کی value ہم ایکویسٹو کی رائٹ سائٹ پہ لے کریں تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا اس کو آپ exponential form میں لے کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے باری باری جو ہماری values given ہیں ان کو put کر کے چیک کرنا ہے x کی different values کے لیے یہ log defined ہے یعنی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم x کی value یہاں پہ zero put کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو x کی value اگر ہم put کر لیں zero اور پھر آ جائے گی power ہمارے پاس y اور دوسری طرف آ جائے گا ہمارے پاس seven minus x کی value آ جائے گی zero تو ہمارے پاس آ جائے گا zero کی power y equals to seven یہ یہاں پہ seven minus zero minus کریں تو آ جائے گا seven اب دیکھیں کہ اس exponent form کے اندر اگر ہم y کی value یعنی اس کا zero کا جو exponent ہے ٹھیک ہے یہ ہم کوئی بھی رکھ لیں کیا وہ seven کی equal آئے گا ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ zero کی power zero رکھ لوں ٹھیک ہے zero کی power zero یعنی کہ یہاں پہ میں کچھ اس طرح سے رکھ لوں کیا zero کی power zero کریں تو وہ کیا آتا ہے ہمارے پاس zero آتا ہے کیا ایسا exponent ہم y کی جگہ رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا answer seven ہے تو دیکھیں اگر ہم zero کی power one رکھ لیں ٹھیک ہے جیسے zero کی power zero رکھا zero کی power one رکھ لیں یعنی اس کا exponent one لکھ لیں تو بھی ہمارے پاس zero آئے گا y کی value two کر لیں تو zero کی power two ہو بھی ہمارے پاس zero آئے گا تو یہاں پہ y کی value اس exponent کی جگہ ہم کوئی بھی ویلیو رکھ لیں کوئی بھی ویلیو رکھ لیں ہمارے پاس آنسر سیمن نہیں آ سکتا اس لیے یہ جو ویلیو ہے یہ ڈیفائن نہیں ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم اس کا آنسر لکھ لیں گے کہ it is not ڈیفائن ٹھیک ہے تو اس کا میں آنسر کچھ جوں لکھ لوں گا کہ none of exponent of zero can give seven ٹھیک ہے کہ zero کا آپ کوئی بھی ایکسپورنٹ رکھ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ y کی جگہ کوئی بھی ویلیو پوٹ کر لیں ٹھیک ہے one two three four five کوئی بھی ویلیو پوٹ کر لیں ہمارے پاس آنسر سیمن نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ zero کی پاور کوئی بھی ہوگی ہمارے پاس آنسر zero ہی آئے گا تو none of exponent of zero can give seven ٹھیک ہے تو ہمارے پاس zero کا کوئی بھی ایکسپورنٹ ہم رکھ لیں آنسر ہمارا سیمن نہیں آئے گا ٹھیک ہے لہٰذا ہم کہہ لیں گے کہ it is not defined ٹھیک ہے so it is undefined ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا first part cancel آگیا اوکے اب چلتے ہیں اس کے بی پارڈ کی طرف بی پارڈ کے اندر ہمیں value given ہے x equals to one ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی exponential form آئی تھی اس کی exponential form میں اب ہم value one put کرتے ہیں ٹھیک ہے exponential form میں again سے لکھ لوں گا x کی power y equals to seven minus x ٹھیک ہے یہ ہماری exponential form تھی ہم نے اس کو log سے exponential form convert کیا تھا اب x کی value ہم یہاں پہ one put کر لیتے ہیں تو one کی power y آ جائے گا ٹھیک ہے equals to seven minus one تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے values آ جائیں گے ٹھیک ہے اب one کی power y آ جائے گا one کی power y ٹھیک ہے اس کو میں اس طرح سے exponential form میں لکھ لوں گا seven میں سے one minus کریں تو آ جاتے six اوکے اب دیکھیں یہاں پہ y کی value اگر میں کوئی بھی put کر لوں کیا ہمارے پاس آنسر six آئے گا دیکھیں یہاں پہ ہے one اور one کا exponent دیکھیں one ہوگا تو one کی power one one ہی آئے گا one کی power y کی value میں اگر two put کر لوں جیسے یہاں پہ میں one کی value two put کر لیتا ہوں تو one کی power two one into one وہ ہمارے پاس پھر بھی one نہیں آئے گا اسی طرح سے y کی power three put کر دوں four put کر دوں five put کر لوں one کو five time multiply کریں four time multiply کریں ہمارے پاس آنسر one ہی نہیں آتا ہے لہٰذا one کی power کوئی بھی آج ہے ہمارے پاس آنسر one نہیں آئے گا six کبھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس undefined ہے ٹھیک ہے تو لکھ لوں گا none of exponent of one can give six ٹھیک ہے one کا exponent یعنی y کی value ہم کوئی بھی put کر لیں ہمارے پاس آنسر six نہیں آسکتا ٹھیک ہے so it is undefined ٹھیک ہے تو اس کا آنسر آ جائے گا ہمارے پاس کہ یہ undefined ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں تو اس کا part okay تو part c کے اندر ہمیں x کی value given ہے six ٹھیک ہے تو x کی value ہے ہمارے پاس six تو اس کو بھی ہم check کر لیتے ہیں ہمارے پاس exponential form جو آئی تھی اس کی آئی تھی x کی power y equals to seven minus x ٹھیک ہے اسی میں ہم اب six put کر کے check کر لیتے ہیں x کی value ہم put کر لیں گے six six کی power آ جائے گی ہمارے پاس y equals to six کی power y equals to seven minus six آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آ جائے گا ہمارے پاس six اور exponent y equals to seven minus six کریں گے تو آ جائے گا ہمارے پاس one ٹھیک ہے اب دیکھیں تو ہمارے پاس six کا کون سا exponent رکھیں گے کہ ہمارے پاس one ہے ٹھیک ہے ریسے ہم six کی power one اگر رکھ لیں تو six کی power one ہمارے پاس six سے آ جائے گا سکس کی power two کر لے تو وہ six دکھر سکس آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم سکس کی power zero کر لیں تو ہمارے پاس آتا ہے one ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہاں پہ y کی value ہم zero put کریں گے دیکھیں کسی بھی ویلیو کا ایکسپوننٹ زیرو ہوگا اسی کیس میں ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے وان آتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا سکس کی پاور جب ہمارے پاس زیرو ہوگی تب ہی ہمارے پاس آنسر وان آئے گا لہٰذا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفائن ہے چونکہ صرف وائی زیرو ہوگا یعنی اس کا ایکسپوننٹ زیرو ہوگا تب ہی ہمارا آنسر وان آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھ لیتا ہوں it is defined only when y equals to 0 ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ ساتھ میں mention کر لیں تو it is defined only when y equals to 0 ٹھیک ہے تو یہ defined ہے تب صرف جب ہمارے پاس y کی ویلیوز 0 ہوگی ٹھیک ہے باپ کی ایکسپوننٹ 1 2 3 کوئی بھی ہوگا تو ہمارے پاس آنسر 1 نہیں آئے گا ٹھیکس کا ایکسپوننٹ 1 6 آتا ہے 2 36 and so on یہ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے لیکن 1 نہیں آئے گا 1 کس کیس میں آئے گا جب 6 کی پاور 0 ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو last question کی طرف چلتے ہیں چلتے ہیں party کی طرف party کے اندر ہمیں given ہے x is equal to or greater than 7 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو x کی ویلیو given ہے وہ 7 یا 7 سے greater ہے ٹھیک ہے 7 یا 7 سے greater کوئی بھی ویلیو ہم x کی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پوری range یہ بنہا ہے اس کے علاوہ اب ہمارے پاس exponential form جو given تھی وہ تھی یہ ٹھیک ہے last question میں بھی ہم نے اس کو exponential form میں سائی ویلیو اس کو پورٹ کیا تھا ٹھیک ہے x کی پاور y equal to 7 minus x ٹھیک ہے تو یہ اس کی exponential form x کی پاور y equal to 7 minus x اس میں اب ہم x کی ویلیو پورٹ کر لیتے ہیں یاد رکھے گا یہ question تھا log میں تھا ہم نے اس کو exponential form میں convert کیا تھا ٹھیک ہے اسی میں اب ہم ویلیو ڈال کے چیک کریں گے کہ کیا یہ define ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اب میں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس range given ہے سیون یا سیون سے greater number اب سیون یا سیون سے greater کون سے ہو سکتے ہیں یہ symbol جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے کہ x is greater than and equal to 7 اب x یو ہے اس کی ویلیو سیون کے equal بھی ہے اور سیون سے greater بھی ہے یعنی اس میں سیون بھی ہے اور سیون سے بڑھے یعنی ایت نائن ٹین اینسو ان کے سارے numbers کی بات تو اس کو ایسر میں یہی بتانا ہے کہ سیون یا سیون سے کوئی بڑا number آج ہے اس case میں یہ true ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پہ کوئی بھی value لے کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں 7 ہی لے کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں x کی value 7 put کر لیتا ہوں 7 power y equal to 7 minus 7 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس situation آگئے دیکھیں 7 power y 7 power y آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے 7 میں سے 7 minus کریں تو 0 اب دیکھیں ہمارے پاس آگیا ہے 7 power y equal to 0 کیا 7 کا exponent ہم کوئی بھی رکھیں 0 آتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے کوئی بھی 7 کا exponent آپ رکھ لیں ٹھیک ہے y کی value یعنی کوئی بھی put کر لیں یعنی 7 کی power فرض کریں ہم 0 put کرتے ہیں تو 7 کی power 0 وہ ہمارے پاس آتا ہے 7 کا exponent اب ہم 2 رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی y کی value to put کر لیتے ہیں تو وہ آ جائے گا 7 کا square یعنی 7 749 تو اگر ہم 7 کی power 3 رکھ لیں تو یہ اس سے بھی بڑی value آ جائے گی لیکن 0 کسی case میں نہیں آئے گا 7 کی power y ہم 0 رکھیں 1 رکھیں 2 رکھیں کوئی بھی رکھ لیں ہمارے پاس 0 نہیں آئے گا اگر 7 کی power 1 بھی رکھیں گے وہ ہمارے پاس 7 نہیں آئے گا لیکن یہ 0 نہیں آئے گا لہٰذا اس کا مطلب ہے یہ undefined ٹھیک ہے تو ہم اسی طرح سے یہاں پہ value 8 لکھ لیں 9 لکھ لیں 10 لکھ لیں کچھ بھی لکھ لیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ undefined ہی رہے گا ٹھیک ہے ایک example ہم اور لے لیتے ہیں جگہ ہم اگر یہاں پہ x کی value 9 پورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرس کے لئے یہاں پہ میں x کی value 9 پورٹ کر لیتا ہوں یاد رکھئے گا یہاں پہ ہمیں range of numbers کی بنے 7 اور 7 سے بڑے سارے numbers ہیں تو ہم ایک دو ڈال کی check کر لیتے ہیں کہ کیا یہ true ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی define ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو اب ہم x کی value 9 یہاں پورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آجے گا 9 power y equal to 7 minus 9 ٹھیک ہے تو 9 power y آ جائے گا ہمارے پاس اور 7 minus 9 کریں گے تو minus 2 آ جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ 9 کی value 0 رکھیں 1 رکھیں 2 رکھیں کوئی بھی رکھ لیں ہمارے پاس answer minus 2 نہیں آئے گا ٹھیک ہے 9 کی power 0 وہ ہمارے پاس 1 آئے گا دیکھیں 9 کی power 0 ہمارے پاس 1 آئے گا 9 کی power 1 وہ ہمارے پاس 9 ہی آئے گا 9 کی power 2 ہمارے پاس 81 آئے گا تو ہمارے پاس numbers بڑھتے جا رہے ہیں minus 2 کسی case میں نہیں آئے گا لہٰذا دیکھیں 7 بھی میں نے try کر لیا 9 بھی try کر لیا لہٰذا یہ equation جو ہے یہ undefined ٹھیک ہے تو ہم اس کا answer لکھیں گے it is undefined it is undefined ٹھیک ہے it is undefined for numbers equal to or greater than 7 ٹھیک ہے تو یہ undefined ہے ان تمام numbers کے لیے جو کہ 7 کی equal یا greater ٹھیک ہے ان سب کے لیے یہ undefined ٹھیک ہے تو اس کا answer ہم کچھ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ تھا سوئے ہمارا question number 1 اب چلتے ہیں next question کی طرف اگر چلتے ہیں next question question 2 کی طرف اور question 2 میں read کر لیتا ہوں convert the form of the following equation i.e. from exponential form to logarithm form and vice versa ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ بہت سے questions کے مانے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے convert کرنا ہے ٹھیک ہے ان equations کو ہم نے convert کرنا ہے exponential form سے logarithmic form میں یا جو logarithm form میں ہیں ان کو exponential form میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو vice versa mean کہ آپ نے exponent سے log میں اور log سے exponent میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں part 1 given ہے تو اس کے اندر ہمیں اوکے تو convert تو اس question کے اندر جو ہے ہم نے exponential form کے اندر جو ہمارے پاس questions ہیں ان کو logarithmic form میں لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو logarithmic form میں ہیں ان کو exponential form میں لکھنے ہیں ٹھیک ہے پرس question ہم solve کرتے ہیں question ہے ہمارے پاس log 6 2 1 6 equal to 3 ٹھیک ہے یہ اب logarithmic form میں ہے ٹھیک ہے اس کو exponential form میں convert کرتے ہیں تو ہم نے last time discuss کیا تھا یہ ہمارے پاس آ جائے گی اس کی base ٹھیک ہے اور 3 جو ہے یہ آ جائے گا اس کا exponent اور یہ آ جائے گا equal to 2 1 6 ٹھیک ہے x کو یعنی کہ 2 1 6 کو ہم equal to ki right side پہ لکھنے ہیں تو اس کو ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب ہمارے پاس exponential form میں آ جائے گی اوکے اب یہ جو ہے ہمارے پاس exponential form میں ہے ہم نے اس کو log form میں لکھنے ٹھیک ہے تو یہ جو 7 ہے یہ آ جائے گی ہمارے پاس اس کی base ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ہم لکھ لیں گے 2 4 0 1 یعنی x جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ log کے ساتھ اور 4 جو ہے exponent اس کو ہم equal to ki right side پہ لکھ لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو logarithmik form میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے اوکے next question 3 جو ہے یہ log form میں ہے اس کو ہم نے exponential form میں لکھنے ٹھیک ہے تو یہ جو base ہے اس کا exponent آ جائے گا 5 تو base ہے 5 اس کا exponent آ جائے گا 5 equals to آ جائے گا ہمارے پاس x کے ٹھیک ہے یہ آ جائے گا ہمارے پاس اس طرح سے exponential form کے لکھنے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے sequence یاد رکھنا ہے یہ base ہوتی ہے اس کا exponent equal to ki right side پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آتا ہے equal to ہمارے answer یعنی x کے ٹھیک ہے تو x جو ہے equal to ki right side پہ لے جائیں گے اور یہ جو ہے جس کی power میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائے گا یہ base ہے اس کی 5 اوکے تو اس کے بعد دیکھیں تو question 4 میں اس کا ہم log لے لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا log base آ جائے گی ہمارے پاس b اور 127 آ جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ اور یہ جو exponent ہے اس کو ہم equal to ki right side پہ لکھنے گے آ جائے گا ہمارے پاس minus 3 by 4 ٹھیک ہے اوکے تو یہ آ جائے گا شرین ہمارے پاس اس کا answer اوکے next question 5 ہے اس کے اندر ہمارے پاس base آ جائے گی 125 ٹھیک ہے log 125 ٹھیک ہے اور 25 جو ہے ہم یہاں پہ لے سنگے اور equals 2 آ جائے گا ہمارے پاس x by 3 یہ اس کا exponent right side پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اب log form کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے اوکے تو اب next question کی طرف چلتے ہیں یہ log میں ہیں اس کو exponential form میں convert کرنا ہے تو base ہے ہمارے پاس 10 اور y اس کا exponent آ جائے گا اور 10 کی power tell یہ دیکھیں یہ ساری value جو ہیں اس کو ہم equals 2 کی right side پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری x کی value آ جائے گے ٹھیک ہے یہ آ جائے گا شرین ہمارے پاس اس کا answer ہے اوکے تو اس کے بعد دیکھیں تو ہمارے پاس ہے 256 اور اس کی power ہے x by 4 equals to one by 64 ٹھیک ہے تو base آ جائے گی ہمارے پاس log 256 ٹھیک ہے one by 64 جو ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے ساتھ اور x by 4 equals to پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو log form میں convert کریں گے اوکے اس کے بعد یہ log میں ہے اس کو exponential form میں کرنا ہے بیس آ جائے گی پاس 3 exponent آ جائے گا ہمارے پاس 2 اور equals to آ جائے گا ہمارے پاس x40 یو پلس ون کی اس کا انسا ہے اس کے بعد دیکھیں تو نیکس question ہمیں log میں given ہے یہ آجا گا ہمارے پاس base ہے اس کی 5 اور power آجا گا اس کی 1 اور equal to آجا گا ہمارے پاس اس کو ہم right side پہ لے جائیں گے تو آجا گا 2x minus 3 ٹھیک ہے یہ آجا گا سوئنس مار پاس اس کا انسا ہے base 5 اور exponent آجا گا 1 اور یہ equal to right side پہ آجا گا ٹھیک ہے تو last question میں دیکھیں ہم اس کا log لے لیتے ہیں دیکھیں اب یہ ہماری left side right side اور right side left side پہ ہم پہلے shift کا لیتے ہیں تو آ جائے گا ہماری پاس two power three equals two x plus one ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو shift کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ left side پہ اور right side پہ لکھ لیں گے اب دیکھیں یہ سیم وہی form آگیا ٹھیک ہے تھوڑی سی اس میں confusion تھی جو میں نے آپ کو clear کر دیا یہ right سے left پہ آ جائے گا اور یہ left سے right پہ آ جائے گا دونوں کو switch کر لیں گے اب جو ہے اس کو log form میں لکھ لیں گے تو آ جائے گا لاغ بیس آ جائے گی اس کی two اور three ہم right side پہ لکھ لیں گے اور یہ two x plus one جو ہے یہ یہ یہاں پہ log کے ساتھ آ جائے گا ٹھیک ہے تو log base two اور log of two x plus one equals two three آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو یہ تھے سن ہمارے question جن میں ہم نے log سے exponential form ہے اور exponential form سے log میں convert کیے ٹھیک ہے ٹو ان کی زیادہ زیادہ practice کریں تو آپ کو یہ conception ہے یہ clear ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹو یہ تھا سن ہمارا part two چلتے ہیں next part چلتے ہیں next question question three کی طرف question number three جو ہے میں read کر لیتا ہوں find the value of x in the following questions ٹھیک ہے تو ہمیں questions given ہیں ان سب کے اندر جو ہے ہم نے x کی value find کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس questions جو ہے یہ log form کے اندر given ہے تو اس کو solve کرنی کے لیے simplify کرنی کے لیے ہم اس کو exponential form میں convert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو exponential form میں کچھ یوں آ جائے گا base آ جائے گی ہمارے پاس x exponent آ جائے گا one اور equals two آ جائے گا three ٹھیک ہے x کی power one is equal to x اور three آ جائے گی ہمارے پاس اس کی value ٹھیک ہے تو x کی value آ جائے گی student ہمارے پاس 3 ٹھیک ہے جب ہم نے کیا کیا اس کو exponential form میں convert کیا ہمارے پاس x کی value آ جائے گی 3 ٹھیک ہے یہ وہ simple سا question تھا ٹھیک ہے اوکے b part کی طرف چلتے ہیں تو b part کے اندر ہمیں question given log of nine اور base ہے ہمارے پاس x plus one equal to two ٹھیک ہے اس کو بھی ہم سب سے پہلے exponential form میں convert کرتے ہیں تو آ جائے گی ہمارے پاس دیکھیں base ہے ہمارے پاس x plus one اور اس کا exponent آ جائے گا ہمارے پاس two اور nine جو ہے یہ equal to two کی right side پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس کچھ یوں آ گیا x plus one کا holds گیا اب یہاں پہ scale کو remove کرنے کے لیے دیکھیں ہم نے x کی value find کرنی ہے scale کو remove کریں گے اس کو remove کرنے کے لیے ہم دونوں طرف جو ہے scale root لے لیں گے ٹھیک ہے by taking scale root on both side تو یہاں پہ scale scale root سے cut جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا x plus one اور nine کا scale root آ جائے گا ہمارے پاس 3 ٹھیک ہے 9 کا scale root کیا ہوتا ہے 3 3 کا square 9 9 کا scale root ہوتا ہے ہمارے پاس 3 ٹھیک ہے تو اس کا scale root ہم 9 کا لے لیں گے اب دیکھیں x کی value find کرنی ہے x کے ساتھ one plus ہو رہے گے equal to two کی right side پہ جا کے minus ہو جائے گا تو آج اگر three minus one تو x کی value آج اگر three minus one equal to two ٹھیک ہے تو یہ آج اگر اس کا answer okay چلتے ہیں next part تو part three کے اندرہ given ہے ہمیں log of 81 equal to x اور base ہے ہمارے پاس 3 ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم سب سے پہلے financial form میں convert کر لیں گے تو base آجے گی ہمارے پاس three exponent آجے گا ہمارے پاس x اور equal to آجے گا 81 ٹھیک ہے اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہے three کی power x اور یہاں پہ ہے 81 81 کے میں prime factors بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آجے گا three two zero six three seven seven zero twenty one three nine zero twenty seven ٹھیک ہے دیکھیں three two zero six اور یہ eight تھا two آگے جائے گا twenty one ہو جائے گا ٹھیک ہے تو three seven zero twenty one پھر three nine zero twenty seven three three zero nine and three one zero three ہمارے پاس آجے گا one two three اور four time آجے گا three three key power x equals to four time three آجے گا تو three into three into three into three ٹھیک ہے یہ اس کے factor آجیں گے تو ان کو exponential form میں لکھ رہے ہیں تو آجے گا ہمارے پاس three key power one two three four تو three key power four آجے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو exponential form میں لکھ لیں گے تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس بے سیم ہے exponent جو ہے یہ ہم relate کر لیں گے تو x کی value جسٹ آجے گی ہمارے پاس four ٹھیک ہے تو یہ آجے گے سوہر مارے پاس x کی value ٹھیک ہے تو x equals to four اور ہمارے پاس اس کا آنسر آجے گے تو یہ تھا پارٹ چلتے ہیں ڈی پارٹ کی طرح اوکے تو next question ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے exponential form میں convert کر لیتے ہیں تو آجے گی base ہمارے پاس two exponent آجے گا ہمارے پاس x plus one اور equals to آجے گا ہمارے پاس 64 ٹھیک ہے تو اب same previous question کی طرح اس کی ہم prime factors بنا لیتے ہیں تو آجے گا ہمارے پاس two two three the six two two the four two one the two two six the twelve ٹھیک ہے اور پھر two eight the sixteen two four the eight and then two two the four two one the two تو آجے گا ہمارے پاس one two three four five six تو two کی power آجے گی ہمارے پاس six ٹھیک ہے تو ان سب کو ہم exponential form میں لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہم نے previous question میں کیا تھا تو یہ آجے گا ہمارے پاس two x plus one اور یہاں پہ آجے گی two ki power one two three four five six two ki power آجے گی ہمارے پاس six ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں basis same ہے two two exponents کو ہم relate کریں تو آجے گا ہمارے پاس x plus one equals to six ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ x کی value find کر لیتے ہیں یہ plus one equals to two ki right side پہ جا کے minus ہو جائے گا آجے گا six minus one ٹھیک ہے یہ plus تھا وہاں پہ جا کے minus ہو گیا تو x کی value آجے گی ہمارے پاس five ٹھیک ہے تو six minus one equals to five تو یہ ہمارے پاس x کی value ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں نیس part کی طرف اوکے جلتے ہیں part five کی طرف اور part five میں بھی ہمیں یہ equation log کی form میں given ہے ٹھیک ہے اس کو exponential form میں convert کر لیتے ہیں بھی اس آجے گی ہمارے پاس two exponent آجے گا ہمارے پاس four اور x کو ہم equals two ki right side کو لے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آجا گا ہمارے پاس x اور یہاں پہ آگے two ki power four ٹھیک ہے اس side کو ہم solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس x کی value آجے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس given ہے two ki power four تو یہاں پہ two کو ہم four time multiply کر لے تو دیکھیں two into two into two into two into two تو two power four کیا آجے گا two two the four four two the eight and eight two the sixteen ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آجے گا spend sixteen equals two x ٹھیک ہے ان دونوں کو switch کر لیں تو یہ left اور یہ right side پہ آجے تو آجے گا ہمارے پاس x equals to sixteen ٹھیک ہے تو یہ آجے گا ہمارے پاس اس کا answer ہے تو two ki power four آجے گا ہمارے پاس sixty یہ آپ directly calculator سے بھی solve کر سکتے ہیں اور یہ دونوں switch کر لیں آپ اس طرح سے بھی answer لکھ لیں تب بھی آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو left side right اور right left side پہ آجے گی ٹھیک ہے تو x کی value آجے گی ہمارے پاس sixty اوکے اوکے تو یہ تھا part five چلتے ہیں next part کی طرف تو چلتے ہیں next question six کی طرف اور question number six میں ہمیں given ہے log two x کے minus one اور equals to three ٹھیک ہے تو اس کو ہم exponential form میں convert کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے بھی اس آجے گی ہمارے پاس two exponent آجے گا ہمارے پاس three اور x کے minus one آجے گا ہمارے پاس right side کے اوپر ٹھیک ہے x کے minus one تو یہ آجے گا ہمارے پاس تو آجے گا ہمارے پاس دیکھیں two ki power three آجے گی ہمارے پاس two two the four four two the eight equals to x کے minus one ٹھیک ہے یہ bracket میں remove کر لیتا ہوں اب یہ x کے minus one آگیا ہے یہ minus one جو ہے x کے ساتھ minus ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ equals two ki left side پہ جا کے یہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آجے گا eight plus one equals two x کے ٹھیک ہے ہم نے x کی value find کرنی ہے یہ minus one ہم دوسری طرف لے جائیں گے تو آجے گا ہمارے پاس eight plus one یہ minus تھا یہ plus ہو جائے گا آجے گا ہمارے پاس nine equals two eight plus one nine آجے گا اور آجے گا x کا square اب x کی value find کرنی ہے تو x find کرنے کے لیے اس کی اوپر جو square ہے اس کو ہم remove کریں گے اور یہ remove کرنے کے لیے ہم دونوں طرف square root لے لیں گے ٹھیک ہے تو by taking square root on both side ٹھیک ہے یہاں پہ nine کا بھی square root آجے گا اور x square کا بھی square root آجے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ square square root سے cut جائے گا اور یہاں پہ آجے گا x اور nine کا جو square root آجے گا ہمارے پاس three ٹھیک ہے nine کا square root ہوتا ہے three اور x square square root سے cut جائے گا تو x کی value آجے گی ہمارے پاس three ٹھیک ہے اس کو آپ switch بھی کر لیں تو x equals to three یہ ہمارے پاس answer آجے گا ٹھیک ہے left کو right اور right کو left پہ کر لیں تو x equals to three یا three equals to x یہ دونوں answers آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ طرح ہمارا question number three تو یہ اس کے سارے پاس جو ہیں یہاں پہ complete ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں ہم question four کی طرف اوکے تو چلتے ہیں question number four کی طرف اور question number four married کہہ لیتا ہوں find the unknowns appear in the question number two ٹھیک ہے تو اس question کے اندر ہم نے جو question number two کی unknown values ہیں یہ ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے unknown values کون سی ہیں تو اس طرح سے x y والے جتنے بھی questions ہیں ان سب کی ہم نے unknown values find کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی جس question میں ہمیں اس طرح سے x given ہے y given ہے اس x اور y کی ہم نے value find کرنی ہے ٹھیک ہے تو question number two میں ہمارا جو third question ہے اس کے اندر ہمارے پاس variable ہے x ٹھیک ہے اس x کی value ہم find کرنی ہے تو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی question ہے جن میں ہمارے پاس x اور y اس طرح کے variables موجود ہیں ان کی بھی ہم نے values find کرنی ہے ٹھیک ہے تو question number two میں ہمارا جو third question ہے جس میں ہمارے پاس ایک unknown value x ہے ٹھیک ہے اس x کی value ہم find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں اس کو میں exponential form میں لکھ لیں گا ٹھیک ہے تو یہ base آجے گی ہمارے پاس 5 اور اس کا exponent بھی آجے گا 5 ٹھیک ہے یہ base یہاں پہ لکھ لیں گے تو یہ آجے گا اس کا exponent ٹھیک ہے تو 5 power 5 is equal to x کو ہم right side پہ لے جائیں گے تو x equal to 5 power 5 ٹھیک ہے تو 5 power 5 5 کی power 5 یعنی کہ 5 کو 5 time multiply کر دیں تو ہمارا answer آجے گا 3,125 ٹھیک ہے تو یہ آجے گی x کی value ان دونوں کو switch کر لیں x آجے گا ہمارے پاس 3,125 ٹھیک ہے یہ strand ہم نے first unknown value find کر لی ہے ہمارے question 3 کی ٹھیک ہے okay تو چلتے ہیں next question کی طرف okay تو اس کے بعد ہمارا question 4 جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس variable b جو ہے یہ ایک unknown value ہے ٹھیک ہے اس کی value ہم find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سب پہلے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ given ہے b اور اس کی power ہمارے پاس minus 3 by 4 ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس given ہے 1 by 27 ٹھیک ہے تو اس کو ہم simplify کر لیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے دیکھیں آج ہے گا ہمارے پاس b power minus 3 by 4 is equal to یہ جو 27 ہے اس کے ہم factor بنا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو 27 کے factor آ جائیں گے ہمارے پاس 3,9,27,339 and 3,1,3 ٹھیک ہے تو آ جائے گا ہمارے پاس 1 by 3 کی power آ جائے گے دیکھیں 1,2,3 یہ 3 ہیں تو یہاں پہ 3 کی power 3 آ جائے گی ٹھیک ہے 27 کے factor بنا کے اس کو میں نے exponent form کے اندر لکھ لیا ٹھیک ہے تو یہ 27 جو آ جائے گا equal to 3 power 3 ٹھیک ہے تو اب اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ as it is آ جائے گا یہ جو ہمارے پاس 3 power 3 ہے اس کو ہم divide سے multiply میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو exponent ہے یہ plus سے minus میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو کچھ یوں لکھیں لیں گے 3 power minus 3 ٹھیک ہے یہ یہاں پہ divide میں ہے یہ multiply میں جائے گا تو اس کا exponent جو ہے یہ positive sin negative ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 3 power 3 جو ہے یہ 3 power minus 3 ہو جائے گی ٹھیک ہے اوکے تو یہ situation آ جائے گے students اب ہم نے find کرنی ہے b کی value ٹھیک ہے تو b کی value جو ہے find کرنے کے لیے ہمیں اس کی اوپر جو power ہے اس کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے تو یہاں پہ ہم b کی power minus 3 by 4 remove کرنے کے لیے ہم اس کو minus 3 by 4 کو multiply کر دیں گے minus 4 by 3 سے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا یہ values جو ہیں b کی اوپر سے cancel ہو دیں گے ٹھیک ہے میں repeat کر لیتا ہوں یہاں پہ b کی power ہے minus 3 by 4 اس کو remove کرنے کے لیے eliminate کرنے کے لیے اس کو one کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اس کی power کو multiply کر لیں گے minus 4 by 3 سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں b کی power minus 3 by 4 ہے اس کو multiply minus 4 by 3 سے کر دیں گے اسی طرح سے نہ صرف یہ left side پہ کریں گے یہی کام ہم right side پہ بھی کریں گے ٹھیک ہے تو آج جگہ minus 3 into minus 4 by 3 ٹھیک ہے تو دونوں طرف اس کے exponents کو minus 4 by 3 سے multiply کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہوگا کیا کہ یہ 3 1 0 3 3 1 0 3 4 1 0 4 1 0 اور یہاں پہ آجائے گا minus یہ بھی ہے minus تو minus minus آجائے گا plus تو b کی value آجائے گی plus 1 1 0 1 1 1 0 1 تو plus 1 آجائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس answer just 1 آجائے گا ٹھیک ہے minus 3 by 4 کو ہم نے minus 4 by 3 سے multiply کیا تو یہ cutting ہو کے ہمارے پاس just 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے اور minus minus multiply ہو کے ہو جائے گا plus ٹھیک ہے تو plus 1 اس کا exponent آجائے گا یہاں پہ کیا ہوگا دیکھیں یہاں پہ یہ 3 1 0 3 1 0 یہاں پہ cutting ہو جائے گی یہ minus اس minus سے multiply ہو کے آجائے گا minus minus plus تو 3 کی power آجائے گی plus اور 7 پہ 4 1 0 4 تو یہاں پہ 4 1 0 4 آجائے گا ٹھیک ہے نیچے 1 تھا یہ بھی divide ہو کے 4 سے 4 ہی آجائے گا ٹھیک ہے تو simplify کر کے ہمارے پاس minus minus plus and 4 1 0 4 آجائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس رہ جائے گا b اور یہاں پہ آجائے گا 3 کی power 4 3 کی power 4 3 کو ہم 4 time multiply کر لیں تو 3 3 0 9 9 327 27 3 0 آجائے گا ہمارے پاس 81 ٹھیک ہے یہ آپ directly calculator سے بھی solve کر سکتے ہیں 3 power 4 equals to 81 ٹھیک ہے اس طرح سے strand ہم اس question کو simplify کر لیں گے ٹھیک ہے اور ہماری جو unknown values بھی ہے ہم اس کو find کر لیں گے ٹھیک ہے اوکے تو یہ اس کا second question تھا چلتے ہیں next question کے لئے اوکے تو چلتے ہیں next question 5 کی طرف اور question number 5 میں ہمیں given ہے 125 power x by 3 equals to 25 ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے 125 اور power x by 3 اور یہاں پہ ہمارے پاس 25 سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہم ان دونوں کو exponent form میں convert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بھی میں factor بناتا ہوں اس کے بھی میں factor بناتا ہوں دیکھیں 125 کی بھی ہم factor بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 5 to the 10 اور پھر آ جائے گا ہمارے پاس 5 5 to 25 پھر 5 5 to 25 5 اندر 5 یہاں پہ آجے گی 5 کی power 3 اور اس کے اوپر already power ہے x by 3 ٹھیک ہے تو یہ powers multiply ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ 25 جو ہے یہ آجے گا ہمارے پاس دیکھیں 5 5 to 25 and 5 اندر 5 5 کی power 2 دیکھیں یہ 2 time 5 ہے تو 5 into 5 5 power 2 ہو جائے گی اور یہ 3 time ہے تو 5 power 3 آ جائے گی ٹھیک ہے x by 3 یہ exponent اس کے اوپر already یہاں پہ بچود تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں تو یہاں پہ 3 3 کی cutting ہو رہی ہے 3 1 2 3 3 1 2 3 آجے گی مارے پاس 5 کی power x equals 2 یہاں پہ 5 کی power 2 ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو اب اس کی basis سیم ہو چکی ہیں exponents کو relate کر لیں تو مارے پاس x equals to 2 آجے گا ٹھیک ہے تو یہ آجے گی spend مارے پاس x کی value 2 ٹھیک ہے simply ہم نے اس کو exponential form میں کیا یہاں پہ اس کے exponents کی division ہوگی یہ ٹھیک ہے just try جائے گا x اور یہاں پہ آجے گا 5 power 2 تو x کی value strength آجے گی ہمارے پاس 2 ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی basic سیم ہو گیا تو یہ تو ہمارا answer چلتے ہیں next question کی طرف okay تو چلتے ہیں next question question 7 کی طرف اور question 7 میں ہمارے پاس given ہے 256 اور اس کی power x by 4 equals to 1 by 64 ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اس کے فیکٹر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے فیکٹر جو ہیں ہم 4 سے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 256 کو ہم 4 سے اس کے میں فیکٹر بنا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو 4 آجے گا 4 624 ٹھیک ہے پھر آجے گا ہمارے پاس 4 کی power 4 ٹھیک ہے یہ 4 ہے اور یہ یہاں پہ 1 2 3 4 4 time 4 ہے 4 power 4 آجے گی اور whole power آجے گی x by 4 ٹھیک ہے یہاں پہ بھی میں اس کے فیکٹر بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے فیکٹر اگر بنا لیں تو 4 سے ہی اس کے فیکٹر بنائیں تو یہ دیکھیں 64 کے فیکٹر بنائیں تو یہ 1 2 3 3 times 4 آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی value آجے گی ہمارے پاس 1 by 4 کی power 3 اس طرح سے سٹوینٹ سب سے پہلے ہم اس کو رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ 4 اور یہ 4 آجے گا ٹھیک ہے یہ دونوں آپ سے multiply ہو جائیں گے تو 4 power 4 into x by 4 آجے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آجے گی ہمارے پاس دیکھیں یہ جو 4 ہے اس کی power plus 3 ہے اس کو divide سے multiply میں لے جائیں گے یعنی یہ اوپر جائے گا تو ہمارے پاس 4 کی power minus 3 آجے گا ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم divide سے multiply میں لے کے جاتے ہیں یا multiply سے divide میں تو یہ sign change ہو جاتے ٹھیک ہے یہ plus 3 تھا تو یہ minus 3 ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں تو 4 4 کی cutting ہو جائے گی 4 wonder 4 wonder ہمارے پاس جس رہ جائے گا 4 اور اس کی power رہ جائے گی x ٹھیک ہے x wonder x اور یہاں پہ آجے گی 4 کی power minus 3 ٹھیک ہے اب basis same ہو گئی ہیں تو ہمارے پاس exponents آجیں گے x equals to 3 ٹھیک ہے تو exponents ہم نے relate کر لیے x کی value آجے گی student ہمارے پاس minus 3 ٹھیک ہے تو یہ آجے گا ہمارے پاس اس کا answer اوکے تو چلتے ہیں next question کی طرف اوکے چلتے ہیں next question کی طرف اوکے تو next question میں ہم اس کو سب سے پہلے exponent form میں relate کریں گے تو آجے گی base 3 exponent آجے گا 2 اور equals to x کا cube plus 1 ٹھیک ہے تو یہ آجے کی student اس کی exponential form اب اس کو solve کرتے ہیں 3 power 2 آجے گا ہمارے پاس 9 equals to x کا cube اور plus 1 ٹھیک ہے یہ plus 1 جو ہے یہ equals 2 کی right side پہ ہے یہ left side پہ جا کے 9 سے minus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 9 minus 1 equals to x کا cube 9 میں سے 1 minus کریں تو آجے گا 8 اور یہاں پہ آجے گا x کا cube اب x کی value find کرنی ہے x کا cube جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم دونوں طرف cube root لے لیں گے ٹھیک ہے تو لکھیں گے by taking cube root on both side اور یہاں پہ دونوں طرف ہم cube root لے لیں گے ٹھیک ہے تو x کا cube اور ساتھ میں cube root آ جائے گا ٹھیک ہے دونوں طرف میں نے cube root لے لیا اس سے کیا ہوگا یہ cube اس cube root سے cut جائے گا اور آجے گا ہمارے پاس x اور 8 کا cube root جو ہے یہ آجے گا ہمارے پاس 2 ٹھیک ہے 8 کا cube root ہمارے پاس آجے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ 8 ہے 8 کا cube ہے 8 کی factor دیکھیں تو آجیں گے ہمارے پاس دیکھیں 2 4 the 8 ٹھیک ہے 2 2 the 4 and 2 1 the 2 ٹھیک ہے تو 3 time آجیں گے ہمارے پاس 2 2 into 2 into 2 ٹھیک ہے تو یہ آجیں گے ہمارے پاس 3 کا پہ ٹھیک ہے تو اس کی جگہ ہم لے سیں گے 2 کی power 3 تو 3 اس 3 سے cut جائے گا ہمارے پاس just رہ جائے گا ٹھیک ہے تو 8 کا cube آجے گا 2 یہ directory آپ calculator سے بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو x کی ویڈیو آج اگر ہمارے پاس 2 ان دونوں کو switch کر لیں تو x equal to 2 ٹھیک ہے یہ آج اگر ہمارے پاس اس کا answer ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں next question کی طرف اوکے چلتے ہیں next question 9 کی طرف اور question 9 میں ہمیں given ہے log 5 اور 2x minus 3 equal to 1 اس کو سب سے پہلے exponential form میں لے لیں گے تو 5 power 1 دیکھیں 5 اور exponent 1 equal to 2x minus 3 ٹھیک ہے تو 5 power 1 آجے گا ہمارے پاس 5 یہ minus 3 ہے equal to left side پہ جا کے ہو جائے گا plus 3 equal to 2x 5 plus 3 equal to 8 equal to 2x x کی value find کرنے ہیں x کے ساتھ 2 multiply ہو رہا ہے یہ equal to left side پہ جا کے 8 سے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے x آجے گا ہمارے پاس 8 by 2 دیکھیں 2 جو ہے x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے یہ equal to left side پہ جا کے divide میں آجے گا ٹھیک ہے تو 8 divided by 2 آجے گا 2 1s are 2 2 4s are 8 4 equal to x ان دونوں کو switch کر لیں تو x equal to 4 یہ ہمارے پاس اس کا answer آجے گا ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں اپنے last question کی طرف اوکے تو last question ہے ہمارے پاس 2x plus 1 equal to 2 power 3 تو یہ بہت سبت سا question ہے دیکھیں یہاں پہ 2 power 3 ہے تو 2 کا cube آ جائے گا ہمارے پاس 8 تو 2x plus 1 equal to 2 power 3 equal to 8 2 کو 3 time multiply کریں تو 2 2 4 4 2 0 8 آجے گا یہاں پہ x کی value find کرنی ہے تو یہ plus 1 جو ہے equal to right set پہ لے جائیں گے تو آجے گا 2x equal to 8 minus 1 ٹھیک ہے یہ plus 1 equal to right set پہ جا کے minus 1 ہو جائے گا آجے گا ہمارے پاس 2x is equal to 8 minus 1 equal to 7 x کے ساتھ 2 multiply ہو رہا ہے تو یہاں پہ equal to right set پہ یہاں پہ divide ہو جائے گا x کی value آجے گا strength ہمارے پاس 7 by 2 ٹھیک ہے اسے اگر ہم divide کر کے decimal میں convert کر لیں تو آجے گا 3.5 ٹھیک ہے یہ آجے گا strength ہمارے پاس اس کا answer ٹھیک ہے یہ وہ simple سطحہ اس کا cube لے لیں 1 کو یہاں پہ لائکے minus کر دیں اور پھر end پہ 2 کو divide کر دیں اور divide کر کے point میں اگر ہم answer لگیں تو ہمارے پاس divide کر کے ہم اس کا answer decimal میں لے لیں ٹھیک ہے تو x equal to 3.5 یہ ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے اوکے تو یہ چیز پہ آج کی ہماری exercise 2.2 امید ہے آپ کو تمام کے تمام questions سمجھ آ گئے ہوں گے تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو like کر دیجئے گا میرے چینل کو subscribe کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو بنے واقعی دوستوں کے ساتھ بھی share کر دیجئے گا اجازہ چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا